اللہ الرحمن الرحیم باب اتباع الجنائز من الایمان جنائز کے پیچھے چلنا ایمان کا حصہ ہے عزیز طالبات اس ترجمت الباب سے حضرت امام بخاری علی الرحمن ایک بات تو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جنازوں میں شرکت کرنا چاہیے اور جنازوں کے پیچھے چلنا چاہیے اس میں بڑا ثواب ہے اور عجر ہے چنانچہ آپ اس ترجمت الباب کے زیل میں نقل کی جانے والی حدیث سے اس کی فضیلت و اہمیت کا اندازہ لگا سکیں گے دوسری بات اس ترجمت الباب سے حضرت امام بخاری علی الرحمہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اتباع جنازہ یعنی جنازے میں شرکت کرنا اور جنازے کے پیچھے چلنا حدیث میں اسے ایمان کا حصہ بتایا گیا ہے تو معلوم یہ ہوا کہ اتباع جنازہ جو ایک عمل ہے اسے حدیث میں ایمان کا حصہ بتایا گیا تو بھی یہ معلوم ہوا کہ اعمال ایمان کے لیے لازمی اور ضروری ہے اور اعمال ایمان کا حصہ ہے ایمان مرکب ہے اور جو چیز مرکب ہوتی ہے اس میں کمی اور زیادتی ہوتی ہے اور ایک بات بتانا یہ ہے کہ سابقہ باب زکاة کی اہمیت کا اور زکاة کی فضیلت کا تھا تو دونوں ابواب میں ربط کیا ہے تو شاریحین یہ فرماتے ہیں کہ زکاة اور اتباع جنازہ میں ایک ربط ہے وہ یہ ہے کہ زکاة غربہ پروری کے لیے ہے اور غریب جو مال نہ ہونے کی وجہ سے مردہ ہے اس کو زکاة کے ذریعے زندہ کیا جاتا ہے اسی طرح مگید بھی ایک درجے میں مفلس ہے مگید کو بھی سہارے کی ضرورت پڑتی ہے اس اعتبار سے دونوں ابواب میں ربط پیدا ہو گیا ایک اور بات میں آپ کو یہ بتاتا چلوں عزیز طالبات کہ جنازے کے ساتھ کہاں رہنا بہتر ہے اور جنازے کے ساتھ کیسا چلنا چاہیے اس سلسلے میں آئیمہ کے مابین اختلاف ہوا ہے کہ جنازے میں جنازے کے آگے چلنا افضل اور بہتر ہے یا جنازے کے پیچھے چلنا افضل اور بہتر ہے حضرات شوافے کے نزدیک جنازے کے آگے چلنا افضل اور بہتر ہے اور حضرات احناف کہتے ہیں کہ جنازے کے پیچھے چلنا بہتر اور افضل ہے شوافے حضرات کی دلیل یہ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جنازے کے ساتھ چلنے والے دراصل جنازے میں مگیت کی سفارش کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس اور سفارش کرنے والے آگے ہوا کرتے ہیں اور جنازہ مجرم ہے اور مجرم کو پیچھے رکھنا چاہیے سفارشی حضرات کو آگے رکھنا چاہیے مگر احناف کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ جنازہ اگر مجرم ہے جناب جیسا کہ تم کہتے ہو تو پھر تم نے اسے نہلا دھلا کر اور اس کی تجہیز و تکفین کر کے اس کا عزاز و اکرام کیوں کیا اسے دلہا کیوں بنایا اگر وہ مجرم ہے تو معلوم یہ ہوا کہ وہ مجرم نہیں ہے اور اگر بالفرض اسے مجرم مان لیا بھی جائے تو مجرم پیچھے نہیں ہوتا سب کے سام میں رکھا جاتا ہے نیز احناف یہ کہتے ہیں کہ حدیث کے الفاظ پر غور کرو تو پتا چلے گا کہ جنازے کے پیچھے چلنا چاہیے آگے نہیں چلنا چاہیے اس لیے کہ حدیث میں یہ کہا گیا من اتبع جنازت مسلمن من اتبع جنازت مسلمن ایمانا و احتسابا کہ جو کوئی کسی جنازے مسلم کے جنازے کی اتباع کرے ایمان اور احتساب کے ساتھ تو اس میں جو لفظ کہا گیا ہے وہ اتباع کہایا ہے اور اتباع آگے چلنے کو نہیں کہتے اتباع پیچھے چلنے کو کہا جاتا ہے بہرحال ترجمت الباب دیکھئے اور اس کے بعد حدیث دیکھئے باب اتباع الجنائز من الائیمان کہ اتباع جنازت یعنی جنازے کے پیچھے چلنا ایمان کا حصہ ہے وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلَى الْمَنْجُوفِي قَالَ حَدَّثَنَا رَوْحٌّ قَالَ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنِ الْحَسَنِ وَمُحَمَّدٍ عَنْ عَنْ عَبِي حُرَيْرَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْ یہ روایت حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ حَقَال کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اتبع جنازت مسلم ایمان و احتسابہ کہ جو کوئی کسی مسلمان کے جنازے کی اتباع کرے ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ یعنی اخلاص کے ساتھ اور اللہ کی ذات پر ایمان اور یقین رکھنے کے ساتھ یہی وہ جملہ ہے جس سے ترجمت الباب ثابت ہو رہا ہے کہ مسلمان کے جنازے کی اتباع کو حدیث میں ایمان کہا گیا تو معلوم یہ ہوا کہ اتباع جنازہ ایمان کا حصہ ہے اور اسے بعد بھی معلوم ہو گئی کہ اتباع جنازہ جو ایک عمل ہے اسے ایمان کا حصہ کہا گیا تو معلوم یہ ہوا کہ عامال ایمان کا جزو ہے اور عامال ایمان کے لئے لازم ہے اور ایمان مرکب ہے اور ایمان میں کمی اور زیادت ہی ہوتی ہے فرق مرجعہ کا رد ہو گیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا وَكَانَ مَعَهُ حَتَّى يُسَلِّيَ عَلَيْهَا اور وہ جنازے کے ساتھ رہے یا وہ مسلمان کے جنازے کے ساتھ رہے یہاں تک کہ جنازے پر نماز پڑھے وَيَفْرُغُ مِنْ دَفْنِهَا اور اس کے دفن سے فارغ ہو فَإِنَّهُ يَرْجِعُ مِنَ الْعَجْرِ بِقِیْرَاطَيْنِي تو وہ دو قیرات سواب لے کر واپس لڑتا ہے جو جنازے میں رہے نماز بھی پڑھے قبرستان جا کر دفنائے بھی تو اسے دو قیرات سواب ملتا ہے کل قیرات مثل احد ہر قیرات احد پہاڑ کے برابر ہوتا ہے احد پہاڑ کے برابر ایک قیرات اتنا زیادہ کثیر سواب مل رہا ہے وَمَنْ سَلَّ عَلَيْهَا اور جو جنازے کی نماز تو پڑھ لے ثُمَّ رَجْعَ قَبْلَ أَنْ تُدْفَنَا لیکن واپس ہو جائے مَيِّد کو دفن کیے جانے سے پہلے یعنی اس لئے نماز پڑھ کیا گیا قبرستان تک نہیں گیا تدفین میں نہیں رہا فَإِنَّهُ يَرْجِعُ مِنَ الْعَجْرِ بِقِیْرَاتٍ تو وہ ایک قیرات کا سواب لے کر واپس لوڑتا ہے تو بہرحال اس سے اتباع جنازے کا سواب بھی معلوم ہو گیا لیکن آج کل مسلمان اس میں سستی اور کاہلی کر رہے ہیں عیادت سے اور اسی طرح جنازوں میں شرکت سے مسلمان پیچھے ہیں اور غفلت میں ہیں حالانکہ یہ وہ چیزیں ہیں جو آخرت کو یاد دلانے والی موت کی یاد دلانے والی ہیں اور دنیا سے بے رغبتی پیدا کرنے والی ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ اس میں ہمدردی اور انسانیت اور غمخاری ہے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ جنازوں میں شرکت کریں قبرستانوں کو جایا کریں تجہیز و تکفین میں رہا کریں اس سے ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور خلوص تو پیدا ہوتا ہی ہے عجر و ثواب تو ملتا ہی ہے لیکن ساتھ میں خود مسلمان کی صلاح اور تربیت بھی ہوتی ہے دعا فرمائیے اللہ تعالی سے اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے